بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامی بات میں خوشام دید ایک سوئی لے کر اس میں دو ہری علائچوں کو پرو کر گھر میں اس جگہ پر رکھ دیں اور اس کے بعد اس برکت والے عمل کے موجزے اور کرش میں اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھیں اس عمل سے آپ کو اتنے کہ زیادہ فوائد حاصل ہوں گے کہ آپ خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکیں گے یہ بہت خاص عمل ہے لیکن کرنے میں بہت آسان ہے کیونکہ اس عمل کے لئے صرف اور صرف آپ کو ایک سوئی اور دو ہری علائچوں کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ تقریبا ہر گھر میں ہی موجود ہوتی ہیں علائچی کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ میٹھے اور نمکین دونوں قسم کے پکوانوں میں تو استعمال ہوتی ہی ہے لیکن اس کے طبی فوائد اس سے بھی زیادہ ہیں علائچی کا استعمال آپ کے پیٹ اور میدے کے لیے اکسیر ہے یہ پیٹ کی تمام بماریوں اور امراض کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے اگر آپ بدحضمی کا شکار ہیں کھانا ٹھیک سے حضم نہیں ہوتا یا کھانے کے بعد آپ کو بھاری پن محسوس ہوتا ہے تو ان جیسے جتنے بھی مسائل ہیں جو کہ حاضمے کے ساتھ جڑے ہیں ان کا علائچ صرف اور صرف ایک علائچی میں موجود ہے یعنی آپ صرف ایک علائچی کے استعمال سے پیٹ اور میدے کی تمام بماریوں کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں بات یہاں تاکی نہیں رکتی اگر آپ کو میدے میں تضابیت رہتی ہے جس وجہ سے آپ کا سانس خراب ہوتا ہے سینے میں جلن ہوتی ہے تو اس کے لئے بھی بس ایک علائچی کی ضرورت ہے ہائی بلیڈ پریشر کا مرض بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ دوسری بہت سے بماریوں کی وجہ بنتا ہے لیکن صرف اگر آپ نہار مو ایک علائچی کھا لیتے ہیں تو پورا دن آپ کا بلیڈ پریشر نہیں بڑھے گا علائچی کا استعمال آپ کے دماغ کو تاکت دیتا ہے آپ کے اصاب کو مضبوط کرتا ہے اسے استعمال کرتے رہنے سے آپ کی یاد داش تیز ہوتی ہے یہ آپ کی نظر کو تیز کرتا ہے اور مسلسل استعمال نظر کو کمزور ہونے سے بچاتا ہے علائچی آپ کے پیپٹوں کو تاکت دیتی ہے جس وجہ سے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے اور سانس سے متعلق تمام بماریاں ختم ہو جاتی ہیں علائچی مٹاپے کو کم کرتی ہے یہ جسم میں موجود فالدو چربی کو بگلاتی ہے اس کا استعمال سستی اور تھکاوٹ کو دور رکھتا ہے علائچی پشاہ بہاور ہے اس کو استعمال کرتے رہنے سے آپ کے گردے صحت مند رہتے ہیں ابھی آپ کو ایک سوئی اور دو علائچیوں کا جو عمل بتانے جا رہے ہیں وہ بہت برکت والا اور طاقتور عمل ہے اور اس عمل کو کرنے سے اسی دن آپ کو کرشمے اور موجود نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں بس آپ نے بتایا کہ طریقے سے اس عمل کو کل لینا ہے جیسے میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو عمل کے بارے میں بتاؤں سب سے پہلے میں آپ کو اس عمل کے نتیجے میں جو آپ کو فوائد حانصل ہونے والے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتاتا چلتا ہوں اس عمل کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کو کرنے سے رزق کی بندج بلکل ختم ہو جاتی ہے اکثر لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام نہیں بنتا یا بنتے کام بگڑ جاتے ہیں ہم سونے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور وہ مٹی بن جاتا ہے ہم نے ہر قسم کا عمل اور وظیفہ کر کے دیکھ لیا لیکن کچھ بھی کام نہ آیا تو بس آپ اس چھوٹے سے عمل کو کر کے دیکھیں آپ کے کاروبار میں برکت پڑے گی اگر آپ کا کاروبار چل نہیں رہا تو کاروبار انشاءاللہ تعالی چلنے لگ جائے گا اکثر لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا کاروبار پہلے تو بہت زیادہ چاہ رہا تھا لیکن اب آ کر بلکل بیٹ چکا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کی نظر شاید ہمارے کاروبار کو لگ گئی ہے پہلے جس کاروبار سے ہم لاکھوں منافع کمایا کرتے تھے اب اسی کاروبار میں ہمارا لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے ایک ٹگے کا بھی منافع نہیں ہو پا رہا تو ایسے لوگوں کے لیے یہ عمل اکثیر ہے اگر آپ لوگ اس عمل کو کر لیتے ہو تو آپ کے کاروبار میں انشاءاللہ تعالی اتنی زیادہ برکت پڑے گی کہ پہلے سے بھی زیادہ کمائی ہونے لگے گی اور اگر آپ کا نیا کاروبار تھا تو میں آپ کو تجویز دوں گا کہ اس عمل کو لازمی کریں گھر میں اور گھر والوں کے درمیان ناچاکیاں ختم ہو جاتی ہیں اگر اکثر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں یا کسی نہ کسی بات پر بحث ہوتی رہتی ہے گھر والوں میں پیار کم ہوتا جا رہا ہے تو بس اس عمل کو کر لیں اگر کوئی شخص آپ کا یا آپ کے گھر والوں کا دشمن بن بیٹا ہے اور آپ لوگوں کو نقصان پنچانا چاہتا ہے تو یہ عمل اس چیز کا بھی ٹوڑ ہے میاں بیوی کے درمیان لڑائیوں کا خاتمہ اور پیار اور محبت میں اضافہ اکثر سننے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں رہتی ہیں جو کہ طلاق تک کی نوبت لے آتی ہیں اکثر بیویاں شہر کے بارے میں شکایت کرتی نظر آتی ہیں کہ شہر ہمیں ٹائم نہیں دیتا ہر وقت کاروبار میں مصروف رہتا ہے لیکن اس کے باوجود گھر میں کوئی پیسہ نہیں لاتا اور اسی طرح شہر اکثر شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم تھکے ہارے دفتر یا نوکری سے واپس آتے ہیں لیکن جب ہم گھر پہنچتے ہیں تو بیوی الٹا ہم سے لڑنے لگتی ہے تو میاں بیوی کے درمیان ایسے تمام مسئلے اور لڑائیاں ختم ہو جائیں گی اس عمل کی برکت سے اسی طرح اگر رشتے کی بندش ہے یا تو اچھا رشتہ آتا نہیں یا اچھا رشتہ آنے کے بعد انکار ہو جاتا ہے رشتے کی بندش پھر چاہے لڑکے پہ ہو یا لڑکی پر اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گی یہ عمل آپ کو بری نظر یعنی نظرے بعد سے بچاتا ہے اس چیز کو یاد رکھئے گا کہ نظرے بعد اونٹ کو ہنڈیا تک منچانے کی طاقت رکھتی ہے گھر میں بے برکتی ہے کسی چیز میں بھی برکت نہیں یا آپ کو شک ہے کہ کسی نے آپ پر جادو ٹونا کروا رکھا ہے کسی نے آپ پر کوئی عمل کروا رکھا ہے جس وجہ سے آپ کو بہت ساری مسیفتیں اور پرشانیاں کا سامنا کرنا پڑا ہے یا آپ کے گھر میں کوئی اسیب ہے جس وجہ سے آپ کو گھر سے گبرہت ہوتی ہے تو بس ان تمام مسائل کے لیے آپ نے اس چھوٹے سے عمل کو کر لینا ہے اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے ایک سوئی لے لینی ہے اور دو ہری علائچیاں جنہیں چھوٹی علائچی بھی کہا جاتا ہے دو عدد آپ نے چھوٹی علائچیاں لے لینی ہیں اب آپ نے ایک علائچی پکڑنی ہے سب سے پہلے علائچی پر بسم اللہ پڑھنا ہے اس کے بعد گیارہ بار آپ نے صورت اخلاص یعنی صورت اخلاص کو آپ نے گیارہ بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ بار یا قادرو پڑھنا ہے اور آخر میں آپ نے بسم اللہ پڑھ کر علائچی کو رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوسری علائچی پکڑنی ہے اور سیم یہی عمل دوسری علائچی پر بھی ریپیٹ کرنا ہے یعنی سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اس کے بعد صورت اخلاص پڑھنی ہے گیارہ بار اور اس کے بعد آپ نے گیارہ بار یا قادروں پڑھنا ہے اور آخر میں ایک بار بسم اللہ پڑھ کر الائچی کو رکھ دینا ہے اب آپ نے سوئی پکڑنی ہے اور اس سوئی میں دونوں چھوٹی الائچیوں کو پرو دینا ہے اب آپ نے اس سوئی جس میں آپ نے دونوں الائچیوں کو پرو رکھا ہے گھر میں کسی ایسے کونے پر رکھنا ہے چوبیس گھنٹوں کے لیے جہاں کوئی آتا جاتا نہیں اس چیز کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہ کونہ ایسا ہونا چاہیے جہاں زیادہ لوگ آتے جاتے نہیں یعنی آپ گھر کا کوئی بھی وران کونہ لے سکتے ہیں چاہیں تو کوئی ایسا کونہ لے لیں جو کہ کسی سمان کے نیچے ہو جیسے کہ اگر فریج ہے آپ کے گھر میں اور وہ کسی کونے میں پڑی ہے تو آپ فریج کے نیچے رکھ دیں یا کسی ایسی جگہ پر بھی رکھ سکتے ہیں جو کہ زمین سے اوپر ہو جیسے کوئی علماری کا کونہ ہے یعنی آپ نے گھر کا سنسان ترین کونہ پکڑنا ہے جہاں کوئی بھی عام طور پر ہاتھ نہیں مارتا کوئی آتا جاتا نہیں بس آپ نے کوئی سبھی گھر کا وران کونہ پکڑ کر اس میں اس کو رکھ دینا ہے چوبیس گھنٹوں کے لیے جب آپ اسے کونے میں رکھ رہے ہوں گے تو آپ نے اپنے دل میں ان تمام منتوں کے بارے میں سوچنا ہے جس کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ رشتے کے لیے کر رہے ہیں یا رزق میں برکت کے لیے کر رہے ہیں تو اس وجہ کو اپنے دل میں لانا ہے اور اس کے بعد اسے کونے میں رکھ دینا ہے چوبیس گھنٹوں کے لیے چوبیس گھنٹوں بعد آپ نے اسے اٹھا لینا ہے سوئی کو نکال لینا ہے اور دونوں علائچیوں کو چاہیں تو آپ کچن میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن علائچیوں کو آپ نے پھینکنا نہیں یا تو استعمال کر لیں یعنی کھانے پکانے وغیرہ میں استعمال کر لیں یا پھر اس کو کسی صاف کاغذ میں ڈال کر نہر میں بہا دیں لیکن میں آپ کو یہی رکمنٹ کروں گا کہ ان دونوں علائچیوں کو استعمال کر لیں کھانے پکانے میں مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں اور آل نوٹفیکشن کو سلیکٹ کر لیں